تو آپ یہ ذرا گور کریے گا کہ پاکستان جو ہے یہ یلو میں اسٹائنگ چائنہ ہے یہ آرنج جو ہے یہ پاکستان ہے یہ انڈیا کی لوکیشن ہے یہ ایران سعودی اریبیا اراک یہ میڈلیس کے کنٹریز ہیں دنیا میں سب سے زیادہ جو تیل آئل پروڈیوس کر رہے ہیں کنٹریز سعودی اریبیا ایران اراک تو یہ کنٹریز جو ہیں پوری دنیا میں تیل کی سپلائی یہی کر رہے ہیں اب پرابلم یہ ہے کہ انڈیا جو ہے سب سے زیادہ آئل جو ہے وہ اس ٹائم سعودی اریبیا اور ایران سے بائے کر رہے ہیں اور یہ ساری سپلائی لائن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اب یہ پوائنٹ کو نوٹ کریں جو کنٹری اس جگہ پہ آ کے بیٹھ جائے گا وہ پوری دنیا کے ون تھرڈ آئل کو کنٹرول کر سکتا ہے کیونکہ پوری ورلڈ کا اس ٹائم ون تھرڈ جو ہے آئل اسی ایریے سے سپلائی ہو رہا ہے اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ چائنہ جو ہے اس کو سی پیک میں بہت زیادہ انٹرسٹ کیوں ہے چائنہ کا ٹریٹ روٹ ذرا ملائزہ فرمائیں ایران سے اگر چائنہ نے آئل بائے کیا ہے انڈیا بھی ایران سے ہی آئل پرچیز کر رہا ہے وائل چائنہ بھی ایران سے ہی خرید رہا ہے چائنہ نے اگر ایران سے تیل خریدا وہ یہاں سے ایران سے نکلا ایرابین سی میں انٹر ہوا ایرابین سی سے وہ یہ یہ سارا روٹ فالو کیا اس نے اور وہ یہاں سے انڈونیشیا ملیشیا کارلنمپور سے ہوتا ہوا یہ چائنہ میں ہانگ کونگ بیجنگ یہ یہاں پہ ان کی پورٹس ہیں تینجان یہ بورٹ ہے ادھر جا کے اس کا یہ ٹریٹ روٹ بہت لمبا ہے اندہ مینوائل اگر چائنہ یہ روڈ بنا لیتا ہے جس کو ون بیلٹ ون روڈ کا نام دیا ہے یہ روڈ بنا لیتا ہے تو یہ یہاں سے یہ ایریا اس کا کاشگر کا ایریا ہے اور اس کو چائنہ یہ یہاں سے اس نے ایک روڈ بنایا اور یہاں سے یہ پاکستان کے گلگت پلدستان میں انٹر ہوا اور یہاں سے یہ فاتا کے ایریا اس کو کچھ پنجاب کے ایریا اس دیرا اسماعیل خان ہو گیا یہاں سے بلوچستان میں انٹر ہوا اور یہ سیدھا گواتر اب اگر چائنہ جو ہے یہ روڈ بنا لیتا ہے تو چائنہ کو دو طرح کے فائدے ہیں وہ فائدے کچھ اس طرح ہیں کہ چائنہ کا اگر ہم چائنہ کو ڈیوائٹ کر دیں دو حصوں میں ایسے یہ اس کا ایسٹرن ایریا ہو گیا یہ اس کا ویسٹرن ایریا ہو گیا کیونکہ چائنہ کو اس سائٹ سے سمندر لگ رہا ہے تو چائنہ کی زیادہ ڈیویلپمنٹی سیریہ میں ہے نائنٹی فور پرسنٹ چائنہ کی پاپلیشن جو ہے وہ ایسٹرن سائٹ پہ ہے جبکہ ویسٹرن سائٹ پہ انلی سکس پرسنٹ پاپلیشن ہے اب آپ اندازہ کر لیں کہ چائنہ کی جو اس ایریا کی ڈیویلپمنٹ ہے وہ اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے اگر یہ چائنہ روڈ بنا لیتا ہے تو ڈیفینیٹلی چائنہ کے یہ ایریا بھی ڈیویلپ ہو جائے گا یہ ایک سٹیٹیجک پوائنٹ آف یو سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے بیکرز آج اگر انڈیا چائنہ کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو یہاں سے فورسز کو موف کروا کے اس ایریا میں لے کے آنا چائنہ کے لیے بہت زیادہ کوسلی بھی ہے اور ٹائم کنزیومنگ بھی تو یہ سٹیٹیجک ویسے بھی انڈیا کے لیے خطرناک ہے کہ چائنہ جب ادھر سے ٹریٹ کرے گا تو چائنہ کا یہ ایریا ڈیویلپ ہونے کے بعد چائنہ کی یہاں پہ ڈیپلائیمنٹ بھی انکریز ہو جائے گی ایک چائنہ کے لیے پرابلم یہ روڈ بنانے کے لیے چائنہ کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ چائنہ کا جو ہے ادھر سمندر والی سائٹ پہ آپ ذرا نوٹ کریں کہ یہاں پہ کون کون سے کنٹریز ہیں ویتنام، تائیوان، برونائی، انڈونیسیا، ملیسیا یہ کنٹریز بھی آج چائنہ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں کہ یہ ساؤتھ چائنہ سی میں ہمارا بھی حصہ ہے دوسری سائٹ پہ جو پاپولیشن ہے اس نے ورلڈ وائیڈ آئی سی جے ہے اس نے بھی ایک آرڈر دے دیا ہے کہ اس میں ان ملکوں کو بھی آپ کو شامل کریں امریکہ میں یہاں پہ کھڑا ہے کہ امریکہ جو ہے یہاں پہ فلپینز کو جو ہے وہ ویپنز دے رہا ہے جس کی وجہ سے چائنہ کو پرابلم ہو رہا ہے کہ جو ہے اس کا انکریز ہو جائیں گے اس کے دفاعی بجٹ میں اس کے انکریز ہو جائے گا چائنہ نے یہاں پہ اپنی نیوی بھی ٹیپلائی کر رکھی ہے یہ سارا اس ٹائم صورتحال ہے جس وجہ سے چائنہ جو ہے بہت زیادہ سی پیک کو انٹرسٹ سی پیک میں انٹرسٹ لے رہا ہے آپ یہ دیکھیں سی پیک پہ تھوڑا سا گھور کریں کہ اکنومک کوریڈور جو ہے یہ گوادر سے سٹارٹ ہوا ڈیرہ اسماعیل خان فارٹا کے کچھ ایریاز کے پیکے اور پھر یہ کاشگر چائنہ میں انٹر ہو گیا تھوڑا سا میڈل اس کی سیچویشن پر گھور کریں کہ یہ جو ایریہ ہے ایران اراک اور سعودی ارابیہ یہاں پہ یہ جو ایریہ ہے اس کو کہتے ہیں سٹریٹ آف ہارموز یہ ایریہ جب یہاں سے اوئل نکلتا ہے یہ ایریہ یہ جو میں نے پہلے آپ کو پچھلے حصے میں بتایا ہے کہ اس ایریہ کو اگر جو بھی کنٹری کنٹرول کرے گا تو یہ یہاں سے ون تھرڈ جو ہے وہ ورلڈ کی آئل سپلائز ہیں تو یہ اس چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے اس وے سے بھی امریکہ انڈیا جو ہے اس نے یہاں پہ چاہ بہار سٹارٹ کی ہے تاکہ وہ اس ایریہ کو کور کرنے کی کوشش کریں اس میپ پہ تھوڑا سا گور کریں یہ جو پنک سے ایریہ یہ سارا چائنہ ہے اور کاشگر کا ایریہ اور یہ پاکستان یہ چائنہ کو جو پہلا اس کا ٹریڈ روٹ ہے وہ یہاں سے یہ دیکھیں یہ اس کا پہلا ٹریڈ روٹ بہت لمبا ہے ہانگ کونگ شنگائی بیجنگ لیکن اگر یہ چائنہ بنا لیتا ہے سی پیک تو یہ اس کا ٹریڈ روٹ کتنا سمٹ جائے گا یہ میں نے آپ کو پہلے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا ہے کہ یہ جو باقی جو کنٹریز ہیں یہاں پہ جیسے فلیپینز تائیوان ملیشیا برونائی انڈونیشیا یہ کنٹریز بھی آج چائنہ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا عصہ دیا جائے یہ بھی وجہ ہے دوسری سائٹ پہ چائنہ کے لیے اس سمندر کو کنٹرول کرنا ایک اور بھی سٹیٹیجک ویے میں بہت ضروری ہے کہ اگر چائنہ اس سمندر کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے اپنا تو کل کو چائنہ جاپان کے ساتھ اگر اس کی لڑائی ہوتی ہے تو اس کی سارے سپلائے روٹس بند کر سکتا ہے آل دو چائنہ اور جاپان جو ہیں یہ بہت دشمن ملک ہیں لیکن پھر بھی ان کی ائرلی جو ہے 3.50 بلین ڈالر کی ٹریڈ ہے سٹیل تو چائنہ کے لیے اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ چائنہ اس چیز کو کنٹرول کرے اب دوسری سائٹ پہ انڈیا کی طرف آ جائیں انڈیا کیا کر رہا ہے دوسری سائٹ پہ انڈیا نے ایران کے ساتھ مل کے ایک پورٹ سٹارٹ کیا ہے چاہ بہار 20 بلین ڈالر اس کی انویسمنٹ ہے انڈیا نے 20 بلین ڈالر اپنے پاکستان کی دشمنی میں ادھر 20 بلین ڈالر انویسٹ کر دیا ہے جبکہ انڈیا یہ جانتا ہے کہ گوادر اور چاہ بہار جو ہے اس میں 72 بلین ڈالر 72 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور گوادر جو ہے وہ موسٹ سوٹیبل جگہ پہ ہے چاہ بہار جو ہے یہ ایک بہت زیادہ کچھ سکسیسفل پروجیکٹ فیوچر میں بھی ثابت نہیں ہونے والا دوسری سائٹ پہ انڈیا نے پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے افغانستان کے اندر 300 ملین کی 300 ملین ڈالر کی انویسمنٹ کی ہوئی ہے مطلب ڈیفرنٹ پروجیکٹس کے اندر انڈیا جو ہے افغانستان کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے تو یہ ایک پاکستان کے اوپل ایک سٹیٹیجک ٹیکٹکس ہیں انڈیا کے پریشرائز کرنے کے لیے انڈیا کو ایک تحفظ یہ بھی ہے کہ گوادر کا جو روٹ ہے وہ جب مظفر آباد میں انٹر ہوتا ہے تو پاکستان اس کو آزاد کشمیر کہتا ہے جبکہ انڈیا اس کو پاکستان اکوپائٹ کشمیر کہتا ہے یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ پاکستان اس تو پر ناجائز قبضہ کی ہو گئے یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا کہ یہ جو ساؤٹ چائنہ سی ہے یہ ادھر ایک لائن نائن ڈیش لائن چائنہ نے کریئٹ کیا ہے یہ نائن ڈیش لائن ہے یہ میں نے کریئٹ کیا ہے یہاں پہ پیرا سالز و سپیٹلز یہ دو حصوں میں اس کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تاکہ یہاں کے جو کنٹریز ہم وہ کچھ کہتے ہیں سپاٹلز میں ہمارا حصہ ہے کچھ کہتے ہیں پیرا سالز میں ہمارا حصہ ہے جبکہ چائنہ کہتا ہے کہ نائن ڈیش لائن یہ سارا جو ہے وہ چائنہ کا ہے اس کی ہسٹورک ویلیوز دیکھ لیتے ہیں کہ زیان اور ہان جو چائنہ کی سلطنتیں تھی دو سے چار ہزار سال پرانی یہ کلیم کرتی تھی کہ ساؤٹ چائنہ سی جو ہے نا یہ ہمارا ہے اس وجہ سے بھی چائنہ جو ہے اس نے نائنٹی فورٹی سیون میں جو ہے یہ کلیم کر دیا کہ ایک نائن ڈیش لائن بنا دی اور کلیم کیا کہ یہ ہمارا ہے دوسری سائٹ پہ یون کلوز جو ہے یونیٹی نیشن کنونشن ان دا لاف سی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں سارے کنٹریز کی جو وارٹر دیسیبیوشن ہے اس نے ایک فیصلہ دیا تاکہ سب کو ان کا حصہ ملے وہ زیادہ خوش جو ہے وہ اس دیسیبیوشن سے کوئی ملک نظر نہیں آیا چائنا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جاپان کا فیکٹر ہے جاپان کی جو ایمپورٹ ایکسپورٹ ہے اس کے اوپر بھی یہ کنٹرول کر سکتا ہے اسی روٹ کے اوپر اور ملٹری اور ٹریڈ شیپمنٹ کے حوالے سے یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے نیچر گیسیز بہت زیادہ ہیں نیچر آئیل بہت سپورٹ زیادہ ہیں اور نیچر سو مچ آپ نے مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا اور نیچر ٹائم آپ کے لئے مزید کوئی اچھی انفرمیشن میں لے کے آنگا تھنک یو اسلام علیکم